وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 2178 اور 2179 نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلل عقدتا من لسانی يفقه قولی رب زدمی علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم انی اسألت ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلا جنت الخلد آمین یا رب العالمین باب بیع الدیناری بالدیناری نسائن دینار کو دینار کے عوض ادھار فروخت کرنا یہ مضمون بہت دفعہ پیچھے گزر چکا وقالا حدثنا علی بن عبداللہی قال حدثنا الدحاک بن مخلد قال حدثنا ابن جریج قال اخبرنی عمر بن دینار ان ابا صالح اززیات اخبره انہو سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہو یقول الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم یہ روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہو سے اور غالباً یہ ہم پچھتی دفعہ کر آئے لیکن ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ ہم نے شروع کیوں کہ کر لی ہے کہ دینار کے بدلے دینار اور درهم کے بدلے درهم فروخت کرنا جائز نہیں ابو سعید خدری نے یہ فرمایا فَقُلْتُ لَهُ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ان ابن عباسن کہ ابن عباس جو ہیں لا يقولهو وہ تو ایسا نہیں کہتے فَقَالَ أَبُو سعیدٍ تو ابو سعید نے کہا سَأَلْتُهُ کہ میں نے ان سے پوچھا فَقُلْتُو تو میں نے کہا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيهِ اَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَ تم نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا تم نے اس کو کتاب اللہ میں پایا ہے جو تم ایسے کہہ رہے ہو کہ اس کے جواز کے قائل ہو فَقَالَ تو انہوں نے کہا ابن عباس نے کُلَّ ذَالِكَ لَا أَقُولِ یہ سارا کچھ میں خود سے نہیں کہتا وَأَنْتُمْ عَلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنِّي اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو یہ یانگ تھے نا اور ان کی ایک بہت بڑی جو بات تھی نا وہ ان کی بہت ایک آجزی اور انکساری تھی کہ یہ ہمیشہ جو سینئر صحابہ ہیں اپنے علم کے باوجود بھی جہاں کہیں وہ ان کو ٹوکتے وہ ان کی تصحیح کرتے تو یہ فوراً اپنی رائے سے رجوع بھی کرتے اور ان کے ساتھ رسپیکٹفلی ان کی رائے کو لیتے ابن عباس جو تھے وَلَكِنِّ اَخْبَرَنِ اُسَامَةِ مجھے تو اُسامَة نے خبر دی تھی انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَا رِبَا إِلَّا فِى النَّسِعَةِ کہ ربا تو صرف ادھار میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ویسے دست بدست ایک دینار کو دو دینار کے بس فروغت کریں تو چھیک ہے فر ایگزامپل آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم جب عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو میرے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے کہ اگر میرے پاس پاکستانی کرنسی تھی اور ذرا نوٹ پرانے تھے تو واپسی جو مجھے ریال ملے وہ کم ملے اور جن کے پاس نئے نوٹ تھے ان کو ریال زیادہ ملے تو یہ جو چیز ہے آگے آ بھی رہی ہے دوبارہ سے کہ یہ ربا کی ہی ایک قسم ہے اور ایسا کرنا گناہ ہے کیونکہ نوٹ کے نئے یا پرانے ہونے کی وجہ سے اس کی بائنگ پار ہے وہ تو کم نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا اس کو پھر کم کیوں دیا جا رہا ہے ایکسچینج ریٹ میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اسامہ بن زید نے یہ بات بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا تو صرف ادھار میں ہوتا ہے تو اب یہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے نا یہ بھی صحیح ہے اور لیکن اس کی کچھ تاویلات کی گئی ہیں کہ اس سود سے زیادہ سنگین سود کوئی نہیں جو ادھار ہے لا ربا اللہ فی النسیعہ سے مراد یہ ہے کہ یہ سب سے سنگین ربا ہے اور اسی طرح سے ایک اور تاویل یہ کی گئی ہے کہ مختلف اجناس کا باہمی تبادلہ یہاں مراد ہے کہ وہاں سود صرف ادھار ہی میں ہوتا ہے اور اس میں کمی بیشی جائز ہے ورنہ یہ سونے چاندی میں تو اگر آپ دینار کے بدلے ایک کے بدلے دو دینار دیں تو وہ دست بدست بھی وہ سود ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابو سید خدری ابن عباس سے پھر ملاقات ان کی ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عباس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کب تک تم لوگوں کو سود کھلاتے رہو گے تو پھر انہوں نے یہ حدیث ابن عباس کو سنائی کہ خجور کے بدلے خجور گندم کے بدلے گندم جو کے بدلے جو سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی فروخت کرنا جائز ہے جبکہ برابر برابر اور دست بدست ہو جس نے زیادہ وصول کیا اس نے سود لیا تو اس کو سن کر ابن عباس نے کہا کہ ابو سعید اللہ تعالیٰ آپ کو جنت اطا فرمائے آپ نے مجھے ایسا کامیات دلا دیا ہے جسے میں بھول چکا تھا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کے بعد ابن عباس اپنے اس پریویس جو فتوہ تھا اس سے انہوں نے رجوع کیا اور پھر اس کام سے سختی سے منع کرتے تھے چاندی کو سونے کے عوض ادھار فروخت کرنا یعنی آپ نے سونا پہلے دے دیا اور چاندی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو دینے والا ہے نا اس نے کہا کہ چاندی میں تمہیں دوں گا چھ مہینے کے بعد تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو ریٹ سب لمحہ میں لمحہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں کسی ایک کا ضرور استحصال ہوگا تو اگر اسی وقت قیمت متین کر لی جائے جیسے میں نے آپ کو پچھری دفعہ بھی بتایا تھا کہ اس دن کا ریٹ متین کر لیا جائے تو پھر آپ چار چھ مہینے کے بعد جب دیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا کہ آج والے ریٹ پر دے رہے ہیں پھر کوئی سپیکولیشن بیش میں باقی نہیں رہ جائے گی قولا حدثنا حفظ بن عمر قولا حدثنا شعبت قولا اخبرنی خبیب بن ابی ثابت قولا سمیتو ابل من حالی قولا سألتو البراہ ابن عازب و زید بن ارقم رضی اللہ عنہم عن السرفی سرف کے بارے میں میں نے سوال کیا براہ بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہم سے سرف یعنی یہ جو منی ایکسچینج ہوتا ہے تو دونوں نے کہا دوسرے کے بارے میں کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں یعنی ان سے پوچھو ان کو مجھ سے بہتر پتا ہے اور ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی سوال کرے تو ساتھ بیٹھا ہوا انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اصل جواب تو مجھ ہی کو آتا ہے یا وہ ساتھ ساتھ لکمیں دیتا رہتا ہے اور یا وہ ساری انورسیشن ہائی جیک کر کے سارا جواب خود ہی دینے لگ جاتا ہے چاہے اس کو اس کا بہتر جواب آتا ہو چاہے نہ آتا ہو تو بہرحال یہ گفتگو کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ پوچھا کسی سے جا رہا ہو اور جواب کوئی دے یہاں صحابہ اکرام کا کیا حال ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دوسرے سے پوچھو وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے اور دونوں نے ایونچلی فرمایا کیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیئ الذہبی بالورقی دینا سونے کو چاندی کے عوض ادھار فروخت کرنے سے اچھا اب یہاں برنا آپ لکھ لیجئے کہ جو خرید و فروخت کی کچھ اقسام ہیں یعنی کیسے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اس کے کتنے طریقے موجود ہیں آج دنیا میں اور تب بھی موجود تھے نمبر ون غلہ دے کر اناج یا کپاس دے کر ضرورت کی چیزیں خرید لینا ٹھیک ہے اس کو بارٹر بھی کہا جاتا رہا ہے کہ ایک چیز دی ایک نیشن نے اپنی پروڈیوس دی اور دوسری نیشن سے کچھ چیزیں لے لی سورہ یوسف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو کنان سے آئے تھے اس کے احد زدہ علاقے سے تو یہ حکیر پونجی کیا لاتے تھے کچھ اون کچھ پنیر کچھ اس طرح کی چیزیں اور اس کے بدلے میں غلہ لیتے تھے اسی طرح سے غلہ رورل ایریاز میں تو آج بھی وہ بقاعدہ کرنسی قرار دیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے لیندین ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو غلہ دے کر یا کپاس دے کر آپ نے خرید لیا اپنے لئے آپ نے بچے کے لئے ٹوفیاں خرید لیا آپ نے اپنے لئے دودھ خرید لیا آپ نے کوئی جو آپ کی ضرورت کی چیز تھی ٹوت پیس خرید لی ٹوت پرچ خرید لی آپ نے غلہ دے دیا کرنسی کے طور پر ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے ایک کرنسی کی اسی کرنسی کے بدلے خرید و فروخت کی جائے یعنی آپ نے کرنسی لینی ہے 10 روپے دے کے کہ یہ جو ایکسچینج ہے اس میں دونوں کی مقدار ایک جتنی ہو آپ دس روپے دے رہی ہیں نا فر ایکزامپل آپ کے پرانے ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیا نوٹ دے دیجئے تو بینک یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے پرانے دس روپے کے بدلے میں آپ کو آٹھ روپے دے وہ آپ کو پورے اسی وقت ٹین روپیز دے گا اور وہ ہوگا بھی دست بدست اور اس میں وہ ادھار نہیں کرے گا پھر تیسرا طریقہ ہے سونے کو چاندی یا ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے عوض فروخت کرنا جس کو سرف کہتے ہیں آپ روپے دیتے ہیں ریال لے لیتے ہیں پاؤنڈ دیتے ہیں ڈالر یا آپ اپنے روپے لے لیتے ہیں روپے دے کر ڈالر پاؤنڈ لے لیتے ہیں تو آپ نے کیا دیا آپ نے اگر ریال دیئے تو آپ کو روپے زیادہ ملیں گے دس ریال کے دس روپے نہیں ملیں گے آپ کو زیادہ ملیں گے جو اس کا مارکٹ ریٹ ہے اسی طرح سے اگر آپ ہنڈرڈ گرامز آف گولڈ دیتے ہیں سو گرامز سونا دیتے ہیں تو واپسی آپ کو کئی سو گرام چاندی ملے گی یہ جائز ہے یہ جائز ہے ایسا کرنا اور وہ مارکٹ ریٹ کے مطابق ہوگا اور اسی وقت وہ دست بہ دست کرنا ہوگا اور اگر کسی نے اس کی پیمٹ ڈیلی کرنی ہے تو پھر وہ اس دن کی رسید لے گا آج کے دور میں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آج کا جو ریٹ ہے اس کے اوپر وہ تیہ کرے گا کہ اس ریٹ کے مطابق ہم سودا کریں گے یہ ساری چیز آپ کو زیادہ آپ کے سامنے آتی ہے جب آپ کسی جولر پر جاتے ہیں اور آپ کوئی گولڈ کا سیٹ بننے کے لیے دیتے ہیں پھر اسی طرح سے جو عام سب سے ہمارا طریقہ کار ہے چیز خریدنے کا بیچنے کا وہ ہے کہ پیسے دیں نقدی دیں کیش دیں اور چیز جو ہے اس کو خرید لیں اور یہ دس بہ دست بھی ہو سکتا ہے اس میں ایڈوانس پیمنٹ دے کر چیز بعد میں لینا بھی جائز ہے چند شرائط کے ساتھ یہ آگے اس کا سارا آئے گا طریقہ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے پہلے چیز لے لینا اور قیمت بعد میں دینا یا انسٹالمنٹس میں دینا یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر ساری وہ ڈاکیمنٹیشن ہوئی بھی ہوگی تاکہ کسی کا بھی استحصال نہ ہو کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو بابو بی الزہبی بالورقی یدم بیدن سونے کو چاندی کے وز دست بدست فروفت کرنا قال حدثنا امران ابن میسرت قال حدثنا عباد ابن العوامی قال اخبرنا یحی بن ابی اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابی بکرت عن ابیہ رضی اللہ عنہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الفضت بالفضت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چاندی کو چاندی کے بدلے والزہبی بالزہبی اور سونے کو سونے کے بدلے بیچنا اللہ سوائن بسوائن سوائے اس کے کے سودا دست بدست ہو و امرنا اور حکم دیا ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں ان کے نبتاعا ہم خریدیں الزہبہ بالفضتی سونے کو چاندی کے بدلے جیسے بھی ہم چاہیں والفضت بالزہبی اور چاندی کو سونے کے بدلے میں جیسے بھی ہم چاہیں یہ سارا پیچھے گزر چکا ہے بی مزابنہ کے بارے میں مزابنہ کیا تھی کہ جو درخت کے اوپر پھل ہے اس کو دیکھا نیچے سئی توڑا بھی نہیں ابھی اور اس کو سمر کہا گیا ٹھیک ہے اور تمر کہا گیا ہے ان خوشک کھجوروں کو جو مالک کے اپنے پاس ہیں تو وہ ان خوشک کھجوروں کے بدلے وہ اس کا ایک اندازہ سا لگا کر اتازہ کھجوروں کا تو وہ بیج دیتا ہے ٹھیک ہے وہ بجائے وہ فریش فروٹ دینے کے وہ وہی خوشک کھجوریں دے دیتا ہے اندازن اور اس میں ایک حد تک جو اندازہ ہے وہ آگے آپ دیکھیں گے کہ خرس جو ہے اندازہ لگانا پھلوں کا تو وہ جائز بھی ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ ڈرائے پھل کو آپ خوشک پھل کے بدلے میں جب اندازہ لگا رہے ہیں تو وہ ڈرائے پھل کا وزن چاہے آپ ایک اتنے ماہر ہوں بھی تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ اتنے فرض کریں اتنے من ہے اس کے اوپر پانچ من ہے اس کے اوپر تو آپ پانچ من ہی وہ ڈرائے کھجوریں دے دیں اور جب وہ پانچ من فریش فروٹ اترے تو وہ ڈرائے ہو کر اس کا وزن کم رہ جاتا ہے تو پھر اس میں بھی ایک فریق کے ساتھ زیادتی ہے تو بی مضابنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہیہ بیو تمری بسمر اور یہ خوشک کھجور کی بی ہے تازہ کھجور کے بدلے و بیو زبیبی بلکرمی اور کشمش کی بی انگور کے بدلے و بیو الارائیہ اور بی ارائیہ جو ہے وہ کیا ہے یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں قال انس کہتے ہیں نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن المضابنہ مضابنہ سے والمحاقلہ اور محاقلہ سے محاقلہ کیا ہے محاقلہ مضابنہ ہی کی ایک قسم ہے اور یہ ہے گندم میں کہ وہ گندم جو ابھی سٹے کے اندر ہی ہے اس گندم کا سودہ کر لینا اس کے ساتھ ڈرائیڈ گندم ویر جو نکلی ہوئی ہے سٹے کے اندر سے اس کے ساتھ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے اس کی صلاحیت مراد یہ ہے کہ وہ پک کر تیار ہو جائے کہ کس کالٹی کا بنا ہے کوئی اس کو بیماری نہیں کوئی اس کے اوپر وائرس نہیں کوئی اس کے اوپر اس کو بدنما کرنے والے داغ نہیں جن سے قیمتیں کم ہو جایا کرتی ہیں مارکٹ میں وَلَا تَبِيعُ السَّمَرَ بِالْتَمْرِ دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی بیع الارائیہ بیع ارائیہ کے معاملے میں بِرْتَبِ اَوْ بِالْتَمْرِ کے تازہ خجور جو ہے اس کے بدلے ڈرائے خجور دینے کی اجازت دی بیع ارائیہ میں وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غیرِهِ اور اس کے علاوہ بیع ارائیہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی اور بیع ارائیہ کیا تھی کہ عربوں میں ایک طریقہ تھا غریبوں کے لیے فقراء مساکین کے لیے کہ اپنے باغ میں سے ایک یا دو درست جو ہیں کہتے تھے کہ اس کا پھل تمہارا ہوا ٹھیک ہے اب وہ پھل لینے کے لیے جب وہ آتے تھے دو صورتحال پیدا ہو جاتی تھی بعض اوقات کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ مسکین جو ہیں وہ بار بار مالک کے باغ میں آ رہے ہیں اور وہ اس کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم ایسے کرو کہ میں تمہیں اکٹھی یک مجھ یہ ڈرائی کھجوریں دے دیتا ہوں ان کے بدلے میں یہ تم لے جاؤ تم کھاؤ پیو اور بار بار آنے سے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ پانچ بسق تک کا جو بزن ہے نا بیار آیا میں یہ چیز کرنا پانچ بسق تک جائز ہے اور دوسرا ایک اور صورتحالی پیدا ہو جاتی تھی کہ مساکین بعض اوقات اتنے تنگ دست ہوا کرتے تھے وہ فقراء اور مساکین کہ وہ اتنا عرصہ انتظار نہیں کر پا رہے ہوتے کہ پھل پکے اور پھر ہم لیں تو وہ جو مالک ہے وہ ان کی اس بات کی خیال کرتے ہوئے تو ان کو دے دیتا تھا اندازہ لگا کے کہ کتنا اسے ایک درخت کا پھل ہوگا اندازہ لگا کے ان کو اس کے مطابق ڈرائی کھجوریں دے دیتا تھا تاکہ وہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ فوری طور پر پوری کر سکیں جو بے ارائی کی ارائیز ہوئیں تھیں تو جس میں کہ پھر یہ مضابنہ جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کرا دیا ادروائیز کسی بھی کیس میں یہ جائز نہیں ہے قال خدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالکن عنافین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا عن المضابنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنہ سے منع فرمایا والمضابنہ تو اور مضابنہ کیا ہے بئی السمری بی السمری کیلن کہ تازہ خجور کو خشک خجور کے عوض ماپ کر خریدنا و بئی الکرمی بی الزبی بی کیلن اور انگور کو کشمش کے بدلے اس طرح کر کے ماپ کر کے تو تول کر کے تو فروغت کرنا قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالکن عن داوود بن الحسینی عن ابی سفیان مولا ابن ابی احمد عن ابی سعید ان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا عن المضابنہ تھی والمحاقلہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ونا فرمایا مضابنہ اور محاقلہ سے والمضابنہ تو اور مضابنہ کیا ہے اشتراع الثمری بی الثمری خرید لینا جو تازہ کجور ہے اس کو ڈرائے کجور کے بدلے علا رؤوس نخلی جبکہ وہ ابھی کجور کے درخت کے اندر ہی خوشوں کے اندر ہی لگی ہوئی ہے قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویت عن الشیبانی عن اکرمت عن ابن اباس رضی اللہ عنہ قال نها النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلہ والمضابنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمنا فرمایا محاقلہ اور مضابنہ سے قال حدثنا عبداللہ بن مسلمة قال حدثنا مالک عن نافئ عن ابن عمر عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارخصا لساخب العریتی رخصت دی عرایہ والے باغ کے مالک کو جس نے بے عرایہ کر رکھی ہے ان یبیعہ بخارسیہ کہ وہ بیچ لے اس کو اندازے کے مطابق اور اس کی ساری صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دی گئی مزابنہ جو ہے یہ زبن سے ہے زابانون اور جس کے معنی ہے کسی چیز کو دفع کرنا دور کرنا اور ہوتا یہ ہے کہ بے مزابنہ میں لڑائی جھگڑے کا احتمال ہوتا ہے فریقین میں سے یا بیشنے والا یا لینے والا کوئی نہ کوئی ضرور سمجھتا ہے کہ میرے حق میں نقصان ہو گیا ہے تو وہ پھر اس بے کو دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اب آپ کو یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ محدود پیمانے پر بے عرایہ میں اس کی اجازت ہے جو کہ پانچ وسق تک ہے اور یہ فقراء کی بے ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے لیکن اصلا یہ منع ہے کیونکہ اس میں کسی ایک کا ضرور نقصان ہوگا بلا وجہ کا نقصان ہوگا بابو بی السمری علی رؤوس نخلی بالذہبی اول فدہ دی درخت پر لگی کھجور سونے یا چاندی کے عوض فروخت کرنا قال حدثنا یحیٰ بن سلیمان قال حدثنا ابن وحبن قال اخبرنا ابن جریجن عن عطائن وعب الزبیری ان جابر رضی اللہ عنہ قالا نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیء الثمر حتی یطیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خجور کے بے کو اس کو بیشنے کو یہاں تک کہ وہ پک جائے وَلَا يُبَاعَ شَيْءٌ مِّنْهُ إِلَّا بِالدِّينارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَایَا اور ان کی کوئی قسم درحم و دینار کے علاوہ کسی اور چیز کے عوض فروخت نہ کی جائے سوائے ارائیہ کے کیونکہ بے ارائیہ میں وہ جو تازہ پھل ہے اس کو ڈرائے پھل کے عوض فروخت بھی کیا جا سکتا ہے قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الْوَحَابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِیِ اَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہ عبید اللہ بن ربی نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ سے داوود نے سفیان سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کونسی اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْءِ الْعَرَایَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عرایہ کی اجازت دی ہے فِي خَمْسَتِ اَوْسُقِن اَوْ دُونَ خَمْسَتِ اَوْسُقِن کہ بشرتے کہ وہ پانچ بسق یا پانچ بسق سے کچھ کم ہو یعنی اس میں مضابنہ جائز ہے کیا ایسا ہے تو امام مالک نے فرمایا ہاں خجور جب درخت پر ہو تو اسے خوشک خجور کے عوض فروخت کرنا منع ہے البتہ اسے درہم و دینار کے عوض خریدنا جائز ہے کیونکہ یہ اندازہ جو لگانا ہے اس کی بھی کچھ شرائط کے ساتھ اجازت ہے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باغات کا فرض کریں ایک باغ ہے اور اس کے اندر ہزار ہاں درخت ہیں اور اس میں اب ہر درخت کا پھل تو نہیں گنا جا سکتا پھر باقاعدہ یہ ایک ٹیکنکلی یہ اس ساری چیز کو اس کے ماہرین ہوتے ہیں کہ جو آ کے آپ کو اندازہ لگا کے دیتے ہیں کہ اس باغ میں پھل کے کتنے کریٹ نکلیں گے اور ایک جو گاڑی ہوتی ہے یعنی ایک جو ٹرک ہوتا ہے اس کے اندر کتنے کریٹ پورے آتے ہیں اور پھر وہ اتنی گاڑیاں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے باغ میں سے اتنی گاڑیاں نکلیں گی اور وہ ایک جو اندازہ ہے اس اندازے پر ہی وہ باغات جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں پھل آ چکا ہوتا ہے لیکن ایک ایک پھل تو نہیں گنا جاتا اور پھر وہ اس کی قیمت لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے پیسے لگائی جاتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے ٹھیک ہے ممانیت تازہ پھل کی خوشک پھل کے عوض ہے جس کی کے بے ارائیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور اس کی مقدار پانچ وسق یا اس سے کم ہے قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیانو قال قال یحی بن سعید سمیت بشیرن قال سمیت سہل بن ابی حثمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیء الثمر بالتمر ورخص فی العریت ان تباہ بخرسیہ یاکلوها آلوها رتبا سہل بن ابی حثمت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کھجور کے عوض درخت پر لگی ہوئی تازہ کھجور کی بیسے منع فرمایا البتہ بے ارائیہ کی آپ نے رخصد دی کہ اسے اندازہ کر کے فروخت کیا جا سکتا ہے تاکہ ارائیہ والے تازہ کھجور کھا سکیں وقال سفیانو مررت اخرى اللہ انہو رخص فی العریتی یبیئوها آلوها بخرسیہ یاکلونہا رتبا قالہو سواؤن راوی حدیث سفیان نے کبھی اس حدیث کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارائیہ کی اجازت دی کہ اندازہ کر کے اسے فروخت کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے مالک خود انہیں رتب کی شکل میں کھاتے رہیں یعنی وہ تو فقرات علیہ گئے نا ڈرائیہ کے جور اور پھر وہ جو تازہ ہے وہ پھر اب مالک کی ہو گئی اب وہ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس میں سے کھائے قالہ سفیانو فقلت لی یحیہ وانا غلامن سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ یعیہ بن سعید سے کہا جبکہ میں ابھی ایک لڑکا تھا بچہ تھا اِنَّ اَحْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ تو تاجر پیشا لوگ ہیں باغبانی تو وہ کرتے نہیں تو بے ارائیہ کا کونسپٹ ان کو کہاں سے پتا چلا قلتو میں نے کہا اِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِر کہ وہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فَسَقَتَا تو پھر وہ چپ ہو گئے وہ خاموش ہو گئے اور قالہ سفیانو یعنی یحیہ بن سعید چپ ہو گئے اور سفیان کہتے ہیں اِنَّمَا عَرَدْتُو میرا یہ بات کرنے سے ارادہ مطلب یہ تھا اَنَّ جَابِرًا مِنَا لِلْمَدِينَة کہ جابر تو مدینہ والوں میں سے ہیں قیرہ لسفیان سفیان سے کہا گیا کیا اس حدیث میں یہ نہیں ہے نَحَا عَنْ بَيْءِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھلوں کی صلاحیت یا پھلوں کے پکنے سے پہلے پہلے انہیں فروخت کرنے سے قال اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے جو سفیان کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل مکہ اپنی روایت میں بے عرایہ پر کوئی قید نہیں لگاتے تھے کہ تازہ خجوریں کھانے کے لیے صرف فروخت کی جا رہی ہوں تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے بابو تفسیر العرایہ عرایہ کی تفسیر کا بیان وقال مالکن العریہ کہ عریہ کیا ہے این یعری الرجلو کے ادھار دے دے حبا کر دے کوئی آدمی الرجلہ دوسرے آدمی کو ان نقلہ کھجور کا درخت ثم یتعذہ بدخولی علیہی پھر اس مالک کو خود ہی ایزا پہنچنے لگے اس بندے کے بار بار اس وقیر کے بار بار باہ میں آنے سے فرخص لہو انیشتریہا منہو بتمرن پھر اس کو یہ رخصت دے دی گئی کہ وہ خوشک کھجور دے کر وہ واپس خرید لے وہ جو پھل ہے جو اس نے دیا ہے اس کو فقیر کو وقال ابن عدریس ابن عدریس مراد ہے محمد بن عدریس امام شافی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں العریتو عرایا لا تکونو نہیں ہوتی الا بالکیل من التمری یدن بیدن مگر یہ کہ خوشک کھجور کے عوض دست بدست ناب کرو ولا تکونو بالجذافی اور یہ اندازے سے نہیں ہوتی وممہ یقویہی قول سہل ابن ابی حثمت بالاوسقی والموسقتی اور سہل بن ابی حثمت کا قول اس کی تائید کرتا ہے کہ عرایا کی بے وسق کے ذریعے سے ناب تول کر ہوتی ہے یعنی پانچ وسق اگر دینے ہیں تو پھر وہ نیچے جو ڈرائی کھجوریں ہیں وہ پوری ناب تول کر دی جائیں گی وقال ابن اسحاق فی حدیثی اننا فین ان ابن عمر رضی اللہ ونہما کانت العرایا ان یعری الرجل الرجل فی مالی نخلط ونخلطین ابن عمر سے روایت ہے کہ بے عرایا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے کھجور کے ایک یا دو درخت کسی کو دے دیتا وقال یزیدو ان صفیان ابن حسین العرایا نخلن کانت توہبو للمساکین کہ عرایا کیا تھی کھجوروں کے درخت ہوتے تھے جو مساکین کو حبا کیے جاتے فلا يستطیعونا ان ینتدیرو بیہا اور پھر وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے ان کے اندر اتنا سبر نہیں ہو رہا ہوتا تھا اپنی تنگ دستی کی وجہ سے کہ وہ ان پھلوں کے پکنے کا انتظار کریں فرخصا لہم تو ان کے کیس میں رخصت دے دی گئی این یبی اوہا بیماشا او منت دمری کہ وہ اس کے بدلے میں خوش کھجور جتنی چاہیں وہ لے لیں ٹھیک ہے اب وہ مالک تھے نا اس پھل کے وہ جو ایک پٹیکلر درخت ہے جو اس مسکین کو دیا گیا ہے اس کے پھل کا مالک اب وہ مسکین ہے اب وہ مسکین اس کو بیچ دیتا ہے مالک کو ڈرائے خجور کے بدلے اب حالانکہ یہ تو بے مضابنہ ہے لیکن یہ تو منع ہے اور یہ اجازت کیوں دی گئی اس مسکین اور اس فقیر کی ریائت کرتے ہوئے سو یٹ اگین ہمیں یہاں پر پھر پتا چلتا ہے کہ اسلامی فائننس جو ہے اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام سب سے زیادہ کس چیز کو وہ کرتا ہے یعنی مد نظر رکھتا ہے اپنے پرنسپلز بنانے میں وہ ہے غریب کی اپلفٹنگ اسلامی فائننس سارے کا سارا اسی بات پر بیسٹ ہے غریب کی اپلفٹنگ پر بیسٹ ہے اور اس بے ارائے میں بھی سب سے اہم پہلو غرباء اور مسکین کا مفاد ہے قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا موسی بن اقبط ان نافعن عن ابن عمر عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص في العرایہ ان تباع بخرسیہ کیلن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایہ کے متعلق اجازت دی کہ انہیں اندازے سے ناف کر فروخت کیا جائے قال موسی بن وقبط والعرایہ نخلاتن معلوماتن تأتیہا فتشتریہا موسی بن اقبہ کہتے ہیں کہ عرایہ کیا ہوتے تھے چند کھجوروں کے درخت جو کہ معلوم ہوتے تھے کہ یہ والا this particular tree معلوم تأتیہا فتشتریہا کہ جن کا پھل اتری ہوئی کھجوروں کے وز خریدا جا سکتا تھا بابو بی اس سماری قبل ان یبدو سلاحوها پکنے سے پہلے سلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کو فروخت کرنا وقال لیث عن اب الزنادی کان عروت بن زبیری يحدث عن سہل بن ابی حثمت الانساری من بنی حارثت انہو حدثہو عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہو قال کان الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبتعون الثمار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ تو پھر جب لوگوں کا پھل کے کاٹنے کا وقت آتا وَحَدَرَتَقَادِهِمْ اور ایک دوسرے سے تقاضے کا وقت آتا قَالَ الْمُبْتَعُوا تو خریدار کہتا اِنَّهُ اس کو تو کوئی اور بیماری آگئی ہے کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے پھل کو اَسَابَهُ قُشَامُنْ اس کو تو قُشَام ہو گیا ہے اور قُشَام بھی پھلوں کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ رائپ ہونے سے پہلے ہی وہ پیلے سے ہوکے تو درخ سے گر جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کے نام لے لے کر وہ ایک دوسرے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَّا قَثُرَتْ اِنْدَهُ الْخُسُومَتُ جب جھگڑا بہت بڑھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جھگڑا تو بہت زیادہ ہونے لگ گئے ہیں اس معاملے میں فیدہ علی کا اس معاملے میں فَإِمَّا لَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی خرید و فروخت نہ کیا کرو فَلَا تَتَبَائِعُوا اور نَا بِیچُو حَتَّى يَبْدُوَ سَلَاحُ السَّمَرَ یہاں تک کہ فل کی صحی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے کل مشورہ تھی گویا کہ آپ نے مشورہ دیا تھا يُشِرُ بِهَا لِكَثْرَتِ خُسُومَتِهِم جو کہ آپ نے دیا تھا ان کے جھگڑوں کی کسرت کی وجہ سے وَأَخْبَرَنِ خَارْجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اور خارجہ بن زید بن ثابت کہتے ہیں یعنی اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں زید بن ثابت کے بارے میں لَمْ يَكُنْ يَبِيُّ سِمَارَ عَرْدِهِ وہ نہیں بیچا کرتے تھے اپنی زمین کا پھل حَتَّى تَتْلُعَا یہاں تک کہ تلو ہو جاتا السُرَيَّ سُرَيَّ سِتَارَةً فَتَبَيِّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ تو اس وقت ظاہر ہو جاتا جو پھل ہے اس کی زردی بھی اور اس کی سرخی بھی ظاہر ہو جاتی یہ شدید جو گرمی کا موسم ہے اس میں صبح کے وقت سرعیہ ستارہ تلو ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے ٹائم وغیرہ بھی دیکھا کرتے تھے ستاروں کے پوزیشن سے تو زید بن ثابت جو ہیں وہ تب اپنا پھل جو ہے وہ فروخت کرتے جب سرعیہ ستارہ نظر آنے لگ جاتا تھا آسمان کے اوپر اور یہ جو سخت شدید گرمی کے موسم ہے ان میں آتا تھا ایک اور دی ہے امام بخاری نے چین اب پھلوں کی صلاحیت ظاہر ہونے اور جب وہ کھانے کے قابل ہو جائیں اس سے پہلے پھلوں کو خریدنا یا ان کو فروخت کرنا جو ہے اس میں خاصا اختلاف ہے اسی قوت اختلاف کی وجہ سے امام بخاری نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا ہے کوئی متلکن اس کو نہ جائز قرار دیا ہے اور نہ ہی نہ جائز بعض جو فقہہ ہیں جیسے ابن ابی علیہ امام صفیان سوری وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے جبکہ احناف اسے جائز کہتے ہیں اور ان کے نزدیک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پھلوں کے وجود سے پہلے خرید و فروخت کرنا منع ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھلوں کی صلاحیت ظاہر ہونے کے معنی کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھلوں کی ترشی اور سختی چلی جائے اور ان میں مٹھاس اور نرمی آ جائے یعنی جو ان کا ایک نیچرل رائپ ٹیسٹ ہے وہ آ جائے اور جو سریعہ ستارے کی تلو کا وقت ہوا کرتا تھا وہ پھلوں کے جو ہے وہ صلاحیت کے ظاہر ہونے کا وقت ہوتا تھا اس لئے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تلو سریعہ کے بعد اپنے پھلوں کو فروخت کرتے تھے اور یہ جو جھگڑا بہت زیادہ ہونے لگیا تھا کہ بعد میں آ کر جو خرید جو جس نے خریدہ ہوتا تھا پھل باغ کا تو وہ کہتا تھا کہ اس میں تو یہ بیماری ہے اس میں تو فلان ہے فلان ہے اور ایسی آفت آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ پھل پک کر تیار نہ ہو جائیں جس کے بعد اب کوئی چانس ہی نہیں ہے ان کے کسی خرابی کا تو پھر تم لوگ بیچا کرو ورنہ یہ جو آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے قال اخدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالکن ان نافین ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ و انہمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان بی اثماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بی سے منع کیا حتی یبدو صلاحوہ یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے نہل بائع والمبتع آپ نے فروخت کرنے والے اور خریدنے والے دونوں کو منع فرمایا اچھا اب اس میں شارہین نے یہ لکھا ہے کہ پہلے پہل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بطور مشورہ فرمایا تھا جیسا کہ پچھلی حدیث میں بیان ہوا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قطعی طور پر بھی منع کیا ہے جیسا کہ ایک اور حدیث میں پتا چلتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ممانعت جو ہے بطور مشورہ جو تھی وہ حدیث اس کے راوی ہیں زید بن ثابت رضی علیہ عنہ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں زید بن ثابت رضی علیہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مشورے کے طور پر لیکن ان کا اپنا عمل کیا ہے کہ وہ خود پھل کے پختہ ہونے سے پہلے اس کو فروخت نہیں کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو پھر اسی طرح سے اس میں اس کا احتمال ہے کہ ایک انسان دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھا جائے تو لہٰذا اس لیے اس کو منع کیا گیا پھر اسی طرح سے خریدار کو بھی منع کیا گیا بیچنے والے کو تو منع کیا گیا اسی طرح سے خریدار کو بھی منع کیا گیا کہ اپنے مال کو ضائع کرنے اور فروخت کرنے والے کے لیے باطل طریقے سے مال کھانے کا ذریعہ نہ بنو ٹھیک ہے کیونکہ جو بیچ رہا ہے اس کا اگر پھل بیمار ہے انہیں فسیلیٹیٹ کیا ہے اس کی بیہ کو تو تم بھی خریدار مت بنو اور نہ ہی اپنے مال کو ضائع کرو اچھا اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ یہ ممانیت پھلوں سے مطالق ہے اگر کوئی انسان اپنا ٹری بیچنا چاہے درخت فروخت کرنا چاہے تو پھر پھلوں کے پکنے کا انتظار ضروری نہیں کیونکہ درختوں کی خرید و فروخت میں یہ پابندی نہیں ہوتی قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا حمید انطویل ان انس رضی اللہ انہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ان تباع ثمرت نخل حتی تزہو انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکنے سے پہلے کجور کا پھل فروخت کرنے سے منع فرمایا تزہو یعنی اس میں نزہت آ جائے وہ پک کر تیار ہو جائے زرد ہو جائے یا سرخ ہو جائے جو بھی اس کا کلر ہے وہ آ جائے قال ابو عبداللہ یعنی حتی تحمر امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے قال حدثنا مسددد قال حدثنا یحی ابن سعید انسلیم ابن حیان قال حدثنا سعید ابن میناء نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتباع الثمرت حتی تشقیح سعید بن میناء کہتے ہیں کہ میں نے سنا جابر بن عبداللہ کو وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بیچا جائے پھل حتی تشقیح یہاں تک کہ وہ مشقہ نہ ہو جائے فقیلا تو پوچھا گیا وما تشقہ تو مشقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا سرخ ہو جانا اور اس کا زرد ہو جانا اور یہ کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے اس میں سے کھایا جا سکے تب اس کو بیچو یہاں پر جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے حتی تز ہوا تو زا ہا واو یہ کھجوروں کی پختگی اور سرخی یا زردی جو بھی ان کا رائپ کلر ہے وہ آ جانے کے لئے بولا جاتا ہے اور کھجوروں کا خاص طور پر یہ جو موسم ہے یہ وہ جس کو آپ یہ جو پنجابی مہینے ہیں نا جیٹ ہار تو ہار کا جو مہینہ ہے سخت گرمی والا یہ وہ مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرعیہ ستارہ صبح کے وقت تلوہ ہونے لگتا ہے بابو بیئن نخلی قبل ان یبدو سلاحوها کہ سلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے خجوروں کی بے کرنا خجوروں کو فروخت کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھلوں کو بیچنے سے حتی یبدو سلاحوها یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے وعن النخلی حتی یز ہوا اور خجور کو بیچنے سے یہاں تک کہ وہ زہو ہو جائے قیلہ وما یزہو تو پوچھا گیا یزہو کیا ہے زہو کیا ہے کہ اس کا سرخ ہو جانا یا اس کا زرد ہو جانا بابن اذا با اثمارہ قبل ان یبدو سلاحوها کہ جب پھل سلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بیچ دیا گیا ثم اصابت سو آہتن پھر اس کو پہنچی کوئی بیماری فہو من البائے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی بیچنے والے پر ہوگی قال اخدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالکون ان حمید ان انس بن مالک یہ حمید الطویل جو ہیں یہ انس بن مالک کے بڑے ہی ہونہار اور خاص شاگرد تھے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان بی اثماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا حتی تزہیہ یہاں تک کہ وہ زہو ان کا آجائے فقیل لہو وما تزہیہ تو پوچھا گیا کہ زہو کیا ہے قال حتی تحمرہ فرمایا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی وجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ کیا ہے ارائیتا بھلا تم دیکھو اذا منع اللہ اثمرا اگر اللہ تعالیٰ وہ پھل روک لے یعنی وہ صلاحیت پیدا ہونے سے پہلے ہی پھل آئے ہی نہیں یا پھل بیمار ہو کے جھڑ جائے گر جائے بیمائی اخدو احدکم مال اخیہی تو کس چیز کے بدلے میں تم اپنے بھائی کا مال لوگے یعنی وہ جو خریدار ہے اس کو تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اچھے یہاں پر جو ایک تجربے یا مشاہدے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب اس وقت جو حساب ہے وہ ذرا سا الٹ ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو خریدار ہے وہ کم سے کم پیسہ لگاتا ہے اور اپنے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کے اس میں ہوتا ہے ظاہر ہے کے سوچ میں اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس سے پھل کو کوئی نقصان ہوا ہے یا پھل نہیں آیا تو کسی صورت وہ پیسے نہیں دیتے تو لہٰذا کوئی ایسی ڈاکیومنٹیشن ہوئی بھی نہیں ہوتی کہ جو پھر بیچنے والا ہے وہ لے بھی سکے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ویسے ایک مشاہدے کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کسی صورت بھی ناخریدار کا استحصال ہونا چاہیے اور نہ ہی بیچنے والے کا اور اگر ایسا کوئی واقعی میں کوئی آفت ایسی آ جاتی ہے یا بیماری ایسی لگ جاتی ہے اس کو باہ کو تو اس کے پھل کو تو فروخت کرنے والے کو خریدار کی کل رقم واپس کرنی ہوگی اور امام بخاری اور امام زہری کا یہی موقف ہے اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آفت کی نویت کو دیکھا جائے گا اگر ایک تہائی سے کم نقصان ہوا ہے تو اس کا لحاظ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ خریدار کا صرف پروفٹ تھوڑا کم ہوا ہوتا ہے اور اگر نقصان ایک تہائی سے زیادہ ہو تو پھر اس کی تلافی کی جائے گی جو کہ بیچنے والے کے ذمہ ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ میوچول ایک دوسرے کی جو خیرخواہی ہے جو بھلائی ہے اس پر مبنی ہے یہ سارا نظام اسلام کی فائنینسنگ کا اور خریدو فروخت کا اور تجارت کا تو اس میں کسی قسم کی ذرا سا بھی جہاں پہ شائبہ بھی آ گیا ہے سود کا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے وَقَالَ لَيْثُ قَالَ حَدَّثْنِ يُونَسُ عَنِ بْنِ شِحَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا کہ اگر ایک آدمی ابتاع ثمرن اس نے خرید لیا کوئی پھل قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ اس سے پہلے کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہوتی ثُمَّا أَسَابَتْهُ آَحَتٌ پھر اس کو پہنچی کوئی بیماری كَانَ مَا أَسَابَهُ عَلَى رَبِّهِ تو وہ جو نقصان بیر کرے گا کون وہ مالک بیر کرے گا خریدار بیر نہیں کرے گا کیونکہ اس کے تو ہاتھ کچھ بھی نہ آیا مالک جو ہے اس کے پاس تو پھر اپنا باغ موجود ہے وہ کوئی آنے پانے کچھ اور طریقے سے وہ اس پھل کو بیج سکتا ہے بیمار پھل بیمار پھل دیکھ کر کوئی خریدے گا تو ظاہر ہے کہ سستہ خریدے گا تو اس نے تو صحت مند کی قیمت لگائی تھی ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ اگلے سال اپنے آپ کو دوبارہ یعنی وہ اس کا ریوائیو کر سکتا ہے کیونکہ باغ تو اس کے پاس موجود ہے لیکن جو خریدار ہے اس کا تو استحصال زیادہ ہے لہٰذا یہ جو نقصان ہے یہ باغ کا مالک بیر کرے گا قال اخبرنی سالم ابن عبداللہ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتبایع السمرت حتی یبدو صلاحوها پھل اس وقت تک فروخت نہ کرو جب تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے ولا تبیع السمر ابتمری اور نہ ہی بیچو سمر کو تمر کے بدلے یعنی مضابنہ نہ کرو بابو شراء اتعامی الى اجل ایک مدت کے لیے غلہ ادھار خریدنا قال حدثنا عمر ابن حفظ ابن غیاثن قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال ذکرنا اندہ ابراہیم الرہن فی السلف ہم نے ابراہیم لخی کے سامنے قرض کے عوض گروی رکھنے کا ذکر کیا یعنی کوئی چیز گروی رکھ کے کچھ سعدہ یا کوئی چیز ادھار لے لینا فقال تو انہوں نے کہا لا بأس بھی اس میں کوئی حرج نہیں ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضی اللہ انہا پھر ہمیں حدیث ایک انہوں نے بیان کی عائشة رضی اللہ انہا سے جو مروی ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشترہ تعامن میں یہودی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدا الا اجل ایک مدت کے لئے فرہنہ درعہ اور اپنی ذرا اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ نے گروی رکھی تھی اور اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت کوئی بھی چیز ادھار پر خریدی جا سکتی ہے اور غلہ تو پھر ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزارہ بھی نہیں ہوتا اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مدینہ میں ایک یہودی ہی سے غلہ کیوں لیا جبکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام جو ہیں وہ ایگریکلچرس تھے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رواداری کرتے ہوئے کوئی ایسا بھی ہوتا کہ جو یہ قیمت وصول نہ کرتا تو آپ نے مسلمانوں کو ایسی زہمت دینا گوارہ نہ فرمایا اور پھر ایک اور روایت میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو زرہ گروی رکھوائی تھی وہ قیمت دے کر آپ اس کو پھر واپس نہ لے سکے آپ کی زندگی نے وفا نہ کی آپ کا وصال ہو گیا اور بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت ادا کر کے یہودی سے وہ زرہ پھر اگر کوئی بیترین خجوروں کے عوض عام خجوروں کو فروخت کرنا چاہے اب اس کا جواب آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے دو صحابہ ہیں کہ جو روایت کر رہے ہیں ابو سید خدری اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمل عامل بنایا جیسے تحصیل دار ہوتا ہے تحصیل دار بنایا رجلن ایک آدمی کو على خیبر خیبر پر خیبر کا مال لانے پر فجاءہو بِ تمرن جنیبن تو وہ لایا خجوریں اندہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اکل تمری خیبرہا کذا کیا ساری خجوریں خیبر کی ایسی ہی ہوتی ہیں یعنی اتنی ہی اندہ ہوتی ہیں قالا تو اس نے کہا لا نہیں واللہ ہی یا رسول اللہ اللہ کی قسم اہلہ کے رسول انہ لنأخذو بے شک ہم نے لیا ہے الساعة منہذا ان امدہ خجوروں کا ایک سا بساعینی ردی خجوروں کے دو سا کے بدلے میں والساعینی بالثلاثی اور دو سا کو تین سا کے عوض لیا ہے یعنی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کالٹی دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق وزن میں کمی بیشی کر لیتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل ایسے مت کیا کرو بعل جمعہ بالدراہم ہر ایک کو درہم کے بدلے خریدو ردی خجور بھی درہم کے بدلے خریدو اور اگر یہ امدہ والی لینی ہے تو درہم کے بدلے لو تم مبتع بالدراہمی جنیباً تم ردی خجوریں پہلے بیچو ان کے بیچنے سے جتنے درہم آتے ہیں ان درہموں سے تم امدہ خجوریں خرید لو ترمیان میں کرنسی کو انوالف کرو تاکہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے ایک اور اسی قسم کا واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افسوس یہ تو این سودھ ہے اور آئندہ ایسا مت کرنا اب آپ دیکھئے کہ عام آدمی کے پاس ایسا تو کوئی آلہ یا ترازو نہیں ہوتا نا کہ چیز کی کالٹی کو متین کر سکے اور ایک کی کالٹی اور دوسرے کی کالٹی کا اتنا ایکزیکٹ فیصلہ کر سکے کہ اس کے بدلے میں کتنا آ سکتا ہے یعنی اتنی دو سا ردی خجوروں کے بدلے کتنی اچھی خجوریں آ سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ردی خجوریں کسی کی ہم نے زیادہ لے لی اور اس کو اندہ خجوریں کم دی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکدی کو بیچ میں انوالف کیا کہ نکدی کے ذریعے سے قیمت تیہ کرو اور اس تیہ شدہ نکدی کے عوض خرید و فروخت کرو اور اس طرح سے عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے کیونکہ کالٹی کا فرق کتنا ہے تو یہ تو وزن یا ماپ کے ذریعے سے تو متین نہیں کیا جا سکتا یہ صرف قیمت کے ذریعے سے ہی متین کیا جا سکتا تھا اور یہ ایک انتہائی یعنی غیر جانب دارانہ اور مناسب ذریعہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت مقرر کر دی جائے بابو منباع نخلن قد عبرت جس نے بیچا کجور کا درخت جس پر پیوند کاری کی گئی تھی او اردن مزروعتن یا زمین بیچی کسی نے جس پر کھیتی کھڑی ہوئی ہے او بی اجارتن یا زمین کو ٹھیکے پر دینا قال ابو عبداللہی وقال لی ابراہیم قال اخبرنا حشامن قال اخبرنا ابن جریجن قال سمیت ابن ابی ملائکتا یخبرو ان نافعن مول ابن عمر مجھے نافع نے خبر دی جو مولا ہیں یعنی آزاد کردہ غلام ہیں ابن عمر کے ایما نخلن بیعت کوئی بھی کجور کا درخت جس کو بیچا جائے قد اببرت جس پر پیوندکاری کی ہے اس کے مالک نے لم یز کرس سمرو اور ذکر نہیں کیا گیا اس کے پھل کا فت سمرو للذی اب براہا تو پھر سمر یعنی پھل اس کا ہوگا جس نے پیوندکاری کی تھی وقذالک العبدو اور یہی معاملہ غلام کا ہے والحرسو اور کھیتی کا ہے سمالہو نافعن ہاولا السلاثہ اور نافع نے ابن جریج سے ان تینوں کا ذکر کیا اپنے شاگر سے ٹھیک ہے صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں ہے کہ جس نے پیوند شدہ کھجور کا درخت فروخت کیا تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہوگا مگر یہ کہ خریدار اس کی شرط لگا لے اگر اس وقت ذکر ہو جاتا ہے کہ یہ پھل بھی مجھے ہی دے دو ساتھ تو پھر تو وہ اس کی قیمت ساتھ ایڈ کرے گا نا ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے ذکر نہیں ہوا اور صرف درخت ہی بیچا گیا ہے تو پھر وہ جو پھل ہے نا جو اس نے اتنی محنت کی ہے پیوندکاری کی ہے تو پھر پھل اس بیچنے والے کا ہی رہے گا اور جو کوئی غلام فروخت کرے تو اس کا مال فروخت کرنے والے کا ہی رہے گا مگر یہ کہ خریدار شرط لگا لے کہ مال بھی مجھے ہی دے دو پھر وہ اس مال کی علیدہ سے قیمت دے دے گا قال اخدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالکن ان نافین ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من باء نخلن قد ابرت فثمرتوها للبائی جس نے خریدا خجور کا درخت جس پر پیونکاری کی گئی تھی تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہوگا سوائے اس کے کے خریدار جو ہے وہ شرط لگا لے کہ یہ پھل بھی میں نہیں لینا ہے یعنی باتیں جو ہے نا بلکل کلیر ڈیفائنڈ اور ان امبگوز ہونی چاہیے کسی قسم کی بھی خرید و فروخت میں بابو بئی الزرعی بالتعامی کیلن کھڑی کھیتی کو غلے کے عوض ناب کر فروخت کرنا قال اخدثنا قطیبتو قال اخدثنا لیثو ان نافین ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ان یبی اثمر حائتی ہی کہ ایک آدمی اپنے باق کا پھل بیچے ان کانا نخلن بی تمرن کیلن اگر وہ تازہ خجوریں ہوں تو پھر وہ ناب کر کچھ خشک خجوروں کے بدلے اس کو بیچ لے و ان کانا کرمن اور اگر وہ انگور ان یبی اہو بی زبی بن کیلن تو وہ کشمش کو تول کے دے دے و ان کانا زران اور اگر وہ وہ کوئی کھیتی ان یبی اہو بی قیلی تعامن تو وہ اس کو غلے کے عوض ماپ کر بیچ دے و رہا اندالک کلی ہی اور اس ساری چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طرح کے سودوں سے منع فرما دیا اور یہ تین قسم کی بیو ہیں جن سے منع کیا گیا ہے اور ان تینوں میں کامن بات کیا ہے کہ ایک معلوم چیز ہے وہ جو ڈرائی فروٹ ہے وہ تو معلوم ہے نا پتہ ہے کہ خوش کھجور ہے کشمش ہے اس کا کتنا وزن ہے اس کو فروخت کیا جا رہا ہے ایک مجہول کے بدلے جس کا کہ پوری طرح سے آپ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے تو اس لیے منع کیا گیا یہ وہی بات ہے جو پیچھے بار بار گزر چکی بابو بی ان نخلی بھی اصلی ہی کھجور کا درخت جڑ سمیت فروخت کرنا یہ بھی کیا جا سکتا ہے نا یہ بھی ساری چیزیں پہلے ڈاکیومنٹڈ ہوں گی کہ ایک بندہ درخت خریدتا ہے نا ٹھیک ہے اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو اس جڑ میں سے اور درخت نکل آتا ہے تو پھر وہ درخت کس کا ہوگا وہ اسی کا ہوگا جس نے اب اس کو خرید لیا ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی نے ون ٹائم بیچنا ہے تو کہے گا کہ میں ون ٹائم بیچ رہا ہوں جو بھی آدمی ابرا نخلن جس نے پیونکاری کی کھجور کی ثم باع اصلحہ پھر اس نے بیچ دیا اس کو جڑ سمیت فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمْرٌ نَخْلِ تو جو پیونکاری والا پھل ہے نا خجور کا وہ کس کا ہوگا وہ بیچنے والے کا ہوگا اِلَّا أَنْ يَشْتَرِتَهُ الْمُبِتَاعُ سوائے اس کے سوائے اس کیس میں کہ اگر خریدار جو ہے وہ پہلے سے شرط آئید کر لے کہ پھل بھی میرا ہے بابو بی المخادرہ بی مخادرہ کا بیان اب یہ کیا ہے مخادرہ کیا ہے قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونَس قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي تَلْحَةَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي تَلْحَةَ الْأَنسَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ وَنْهُ قَالَ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقل والمخابر والملامس والمنابذ والمزابن یہ کئی قسم کی جو بیو ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہاں پر آپ دیکھئے کہ کوئی بھی کوکلی اپنا مائک کھول کر اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ اسحاق بن ابی طلح انساری انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے ٹائپ کیجئے سٹیپ برادر یس شام باش سٹیپ برادر ہیں ابو طلح انساری نے شادی کی تھی کن کے ساتھ ام سلیم کے ساتھ جو کہ والدہ تھی انس بن مالک کی اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے بیٹے عطا فرمائے تھے جن میں ایک اسحاق بن ابو طلح انساری ہیں اور وہ اپنے بڑے بھائی انس بن مالک سے حدیث سیکھتے تھے اور پھر روایت کرتے تھے آپ دیکھیں گھروں میں کتنا یہ خوبصورت یہ ایک سلسلہ تھا تعلیم و تعلیم کا اور اسی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھ کر اتنے آرام سے پڑھ رہے ہیں بہرحال محاقلہ کیا ہے یہ حقل سے نکلا ہے جس کے معنی کھیتی کے ہیں اور اس سے مراد ہے کہ گندم کے خوشے کے اندر جو گندم ہے اس کو کھلی گندم کے بدلے بیج دیا جائیں ٹھیک ہے اور اس سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے وہ پتا تو چلتے ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا کتنا ناپ ہے خوشے کے اندر جو گندم ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا مخادرہ کا لفظ خا دو درا سے ہے جس کے معنی کچھی کھیتی یا کچھا پھل ہیں یعنی پھلوں اور دانوں کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے خرید و فروخت کر دینا ہاں البتہ حیوانوں کے چارے کے لیے کچھی فصل فروخت کی جا سکتی ہے اسی طرح گاجر مولی شلجم پیاز وغیرہ کو زمین کے اندر فروخت کرنا جائز ہے اور ملامسہ اور منابضہ کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے ملامسہ کیا ہے لام میم سین سے لمس چھونا ایک آدمی وہ اس کو کپڑا کا تھان ہے یا کوئی چیز ہے اس کو چھو لیتا تو بیچنے والا کہتا یہ تمہاری ہو گئی منابضہ نون با دال سے نبضہ پھینکنا وہ اس کی طرف اس چیز کو پھینک دیتا اور کہتا کہ بس اب یہ تمہاری ہو گئی ہے اس نے ابھی تک اس کو پوری طرح سے دیکھا تک نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میٹیریل جو تھان میری طرف پھینکا گیا ہے یہ سوتی ہے یہ رشمی اور اس کو کہہ دیا کہ تم نے کیونکہ ٹچ کر لیا تو تم نے خرید لیا لین دین کی ان ساری اقسام میں کیونکہ ایک حد تک جوا پایا جاتا ہے اس میں نقصان اور دھوکے کا اندیشہ رہتا ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے منع فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھجور کے وہ پھل جو درخت پر ہوں ان کو فروخت کرنے سے یہاں تک کہ زہو نہ آجائے فَقُلْنَا لِأَنَسِن مَا زَهُوْهَا ہم نے انس سے پوچھا کہ ان کا زہو کیا ہے قَالَ تَحْمَرُّ وَتَسْفَرُّ کہ ان کا سرخ ہو جانا یا ان کا زرد ہو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ پھل روک لے بِمَا تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيْكَ کس طرح سے تم جائز قرار دو گے اپنے بھائی کا مال لینا یعنی اس خریدار سے تم کیسے مال لے سکتے ہو جبکہ تمہارے باق کے اوپر پھلی نہیں آیا یا پھل بیمار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس سے باقی چیزیں تو ہم نے پہلے دیکھ لی اس سے ایک چیز اور جو سمجھ میں آتی ہے جو شارحین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں دو دو تین تین سال کے لیے باق بیچ لیے جاتے ہیں یا ٹھیکے پر دو دو تین تین سال کے لیے ایک رقم مقرر کر کے لے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی شرن جائز نہیں ہے بابو بیل جمعاری و اقلی ہی جمعار جمعار کیا ہے خجور کا جو تنہ ہوتا ہے نا درخت کا اس کے اپر سائیڈ پر اندر ایک گودہ ہوتا ہے اور وہ گودہ جو ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انتہائی وہ لزیز ہوتا ہے اس کو جمعار کہتے ہیں تو کیا جمعار کی بیہ کی جا سکتی ہے وہ اقلی ہی اور کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے قال حدثنا ابو الولید ہشام ابن عبد الملک قال حدثنا ابو عوانت ان ابی بشر ان مجاہد ان ابن عمر رضی اللہ و انہم قال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ابن عمر کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعار کھا رہے تھے فقالا پھر آپ نے فرمایا من الشجری شجرتن درختوں میں سے ایک درخت ہے کر رجل المؤمن جیسے مؤمن بندہ فأردتو ان اقولا تو میرا دل کیا میرا ارادہ ہوا کہ میں کہوں ہی ان نخلہ کہ یہ کھجور کے درخت کی بات ہے فا اذا انا احدثہم تو میں ان سب سے چھوٹا تھا تو یعنی ایک مروت آگئی شائنس آگئی تو میں نے نہیں کہا قالا ہی ان نخلہ تو آپ نے فرمایا یہ کھجور کے درخت کا گر ہے یعنی وہ مؤمن بندے سے مشابہت رکھتا ہے اور اس کی یہ حدیث یہ پہلے بھی گزر چکی ہے کچھ مزید ڈیٹیل کے ساتھ بھی گزری ہے لیکن یہاں پر امام بخاری لائے ہیں جمعار کے حوالے سے کہ وہ سفید رنگ کا کچھا گودہ جو تنے کی بالائی جانب ہوتا ہے اور اس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہیں سے توفے میں آیا تھا تو آپ اس کو کھانے لگے ٹھیک ہے اور روایت میں بہرحال صرف کھانے کا ذکر ہے اور خرید و فروخت کا تو ذکر نہیں ہے لیکن ابن بطال کہتے ہیں کہ ابن بطال یہ بھی اشارے ہیں صحیح بخاری کے کہ جمعار کا کھانا اور فروخت کرنا دونوں جائز ہیں کیونکہ جو چیز کھانے کے لیے جائز ہے تو اس کی بیہ بھی جائز ہیں اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مجلس میں بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو ان کے عذاب کا لحاظ رکھنا چاہیے بابو من اجرہ امر الامساری الا ما یتعارفون بینہم فی البیوعی والاجارتی خرید و فروخت اور اجارہ اور مابطول میں جو شہر ہے نا ان کے جو معروف طریقے ہیں ٹھیک ہے جو وہاں پہ جانے بجھے طریقے ہیں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے والکیلی والوزنی کئل اور وزن میں بھی وسننہیم علانیاتیہم اور ان کے نیتوں اور ان کے مشہور طریقوں کے یعنی مطابق ومذاہیبیہم المشہورہ اور ان کے مشہور طریقوں کے مطابق حکم دیا جائے کہ جہاں پر شریعت کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا نہیں رہی تو وہاں پر جو کلچر ہے اس کو اور جو معروف چیزیں ہیں ان کو ضرور اس کی مطابقت دیکھی جاتی ہے اسلام کلچر کو پوری طرح سے ریجیکٹ نہیں کرتا ہے اللہ یہ کہ وہ اسلام کے کسی اپنے کسی اصول کے ساتھ کلیش کرتا ہو وَقَالَ شُرَيْهٌ لِلْغَزَّالِينَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ قاضی شرعہ نے سوت فروخت کرنے والوں سے کہا کہ تم باہمی طور پر معاملات میں جو فیصلہ کرتے ہو اسی کا اعتبار ہوگا یعنی فرض کریں آپ جو قیمت لگائی فرض کریں آپ نے جو انسٹالمنٹس بنائی جو آپ کی مارکٹ میں ایک معروف طریقہ ہے آپ اس کے مطابق کر لیں وَقَالَ عَبْدُ الْوَحَابِ عَنْ اَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدِ عَشَرَةُ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَتِ رِبْحَنَ عبدالوحاب نے ایوب کے واسطے محمد بن سیرین سے روایت کی ہے کہ دس درہم میں خرید کر چیز کو گیارہ درہم میں فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ کہ دس میں خریدی بِأَحَدِ عَشَرَةُ اور اس کو بیچا گیارہ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَتِ رِبْحَنَ اور یہ بھی کہ اس پر تمام خرچہ ڈال کر نفع لے سکتے ہو فر ایزامپل آپ نے ایک پین خریدہ مارکٹ سے آپ مارکٹ گئیں آپ نے رکشے کا کرایا دیا پندرہ روپے آپ نے پین خریدہ دس روپے کا پندرہ اور یہ پچیس ہو گئے پھر آپ واپس آئیں آپ نے پندرہ روپے دوبارہ رکشے کا کرایا دیا پچیس اور پندرہ چالیس ہو گئے چالیس تو آپ کا خرچہ ہو گئے پین کی قیمت کے سمیت اب اگر آپ اس کو پین تیس میں بیچیں گی تو آپ کو کیا ملے گا پھر پیچھے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو پچاس میں بیچتی ہیں تو یہ آپ کے لئے این جائز ہے ٹھیک ہے اچھا اب منافع کتنا لیا جا سکتا ہے اور کتنا نہیں لیا جا سکتا اس کی شریعت نے کوئی حد نہیں لگائی ہے ٹھیک ہے اس کی شریعت نے کوئی حد نہیں لگائی ہے بلکہ یہ بھی معروف پر ہی رکھا ہے ٹھیک ہے اتنا مہنگا نہیں کر دینا چاہیے چیزوں کو کہ لوگوں کا استحصال ہونے لگے جیسے ٹو ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ کا منافع لینا شروع کر دینا کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے یا لوگوں کا شوق ہے یا نیسیسٹیز پر خاص طور پر اتنا زیادہ منافع لینا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن بہرحال قیمتوں کا جو یہ ہے نا ان کو متین کرنا اس پر کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ کتنا آپ لے سکتے ہیں اور کتنا نہیں لے سکتے ہیں یہ سب معروف پر ہوگا اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں ایک ایک لاکھ روپے کا تو میک اپ ہی ہو جاتا ہے تو جب بھی مجھے کوئی بچیاں یہ بات کہتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ میک اپ والی جو پالرز والی ہیں وہ اتنے مہنگے میک اپ کر کے دیتی ہیں آپ لوگ ذرا کم پیسوں والی کے پاس چلی جائے کریں آپ لوگ خود سیکھ لیں چلو خود نہیں تو چلو کم پیسوں والی کے پاس چلی جائے کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو اپنی قیمت کم کرنی پڑ جائے گی ٹھیک ہے تو بہرحال یہ معروف ہے جو کلچر میں مارکٹ میں جو چیزیں چلی آ رہی ہیں اگر وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے تو ان کے مطابق خرید و فروخت کی جا سکتی ہے وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عالی ہندن آپ دیکھئے کہ امام بخاری اب ڈرائیو کہاں سے کر رہے ہیں بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے کہا تھا خُدی ما یکفی کی لے لیا کرو ابو صفیان کی جیب میں سے یعنی ابو صفیان سے چھپ کر ابو صفیان کو بتائے بغیر جتنا تمہارے لیے کافی ہو وہ ولد کی اور تمہارے بچوں کے لیے بل معروف رواج کے مطابق مکہ میں مارکٹ میں جو چیزیں جتنے کی ملتی ہیں تمہارے بچوں کو ان کی ضرورت ہے ابو صفیان اگر نہیں دیتے تو لے لیا کرو بل معروف یعنی جتنا اس وقت تمہاری ضرورت ہے اب جو قیمتوں کے لحاظ سے وہ حالات ہیں جو مکہ میں ہیں ہو سکتا ہے مدینہ میں نہ ہو مدینہ کا فرق ہو ٹھیک ہے مدینہ والی عورت اپنے معروف کے مطابق لے گی عراق والی عورت اپنے معروف کے مطابق لے گی پاکستان والی عورت اپنے معروف کے مطابق لے گی ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ نہیں فرمایا گیا کہ ایک عورت اپنے ہزبن کے پاکٹ میں سے پانچ در ہم لے سکتی اور پانچ سے زیادہ نہیں لے سکتی بالمعروف کہہ کر اس معاملے کو وسیع کر دیا گیا ہے اس معاملے میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے وقال تعالی ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو کوئی فقیر ہے تو وہ معروف طریقے سے کھائے یعنی مال یتیم میں سے اگر وہ اپنی عجرت لینا چاہتا ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے لے گا جو اس معاشرے میں ایک نون عجرت ہوگی کہ اچھا اور یہ کہ اتنی اس نے خدمت کی ہے اور اس کے بدلے میں پھر یہ اتنے پیسے لے سکتا ہے مال یتیم میں سے وقتر الحسن من عبداللہ ابن مرداس حمارن اور عجرت پر لیا حسن نے عبداللہ بن مرداس سے حسن جہاں جب الحسن آئیں حدیث میں تو یہ حسن البسری ہوتے ہیں تو انہوں نے عبداللہ بن مرداس سے ایک گدھا لیا عجرت پر فقالا بیکم تو انہوں نے پوچھا کتنا ہوگا کرایا قالا تو اس نے کہا بدانقینی اس نے کہا دو دانق فرقبہ ہو تو وہ اس پر سوار ہو گئے سمجا مرتا اخرہ پھر دوسری مرتبہ اس کے پاس آئے فقالا اور فرمایا الحمار الحمار گدھا لاؤ گدھا لاؤ فرقبہ ہو اور وہ سوار ہوئے اس پر وَلَمْ يُشَارِتْهُو اور کوئی شرط تینا کی فَبْعَثَ إِلَيْهِ بِنِسْوِ دِرْحَمْ اور اسے آدھا دِرْحَمْ اُجْرَتْ کے طور پر بھیج دیا ٹھیک ہے پہلی دفعہ پوچھا ہے ٹھیک ہے قیمت جو اس نے کہی ہے وہ دے دیئے دوسری دفعہ کیا انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے جو ایک معروف تھا نا اس کے حساب سے اس کو بھیج دیا ہے ٹھیک ہے تو اس عنوان سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ہر ملک میں لوگوں کے رسم و رواج اور ان کی عادتوں پر اعتماد ہوگا اور اس کے مطابق احکامات جاری ہوں گے اتنا بہرحال ضروری ہے کہ وہ سارے رسم و رواج اور وہ طریقے جو ہیں وہ شریعت کے کسی حکم کے ساتھ تکراتے نہ ہوں ٹھیک ہے تو ان حالات میں رواج کو اور جو وہاں پہ عرف عام ہے اس کو شریعت ہی کا حصہ تسلیم کیا جائے گا قاضی شرعہ کے پاس جب سوت کے تاجر کوئی معاملہ لے کر آئے تھے اور کہنے لگے کہ ہمارا آپس میں طریقہ اور رواج یہ ہے تو انہوں نے فرمایا تم اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنا معاملہ تیہ کر لو ٹھیک ہے اور امام بخاری نے اس سلسلے میں جتنے بھی آثار پیش کیے ہیں تو ان میں انہوں نے یہی بات ثابت کی ہے کہ خرید و فروخت ہو چاہے کرایا ہو چاہے ناب تول ہو تو وہ معاشرے کے رائج طریقے پر ہی اس کا عمل ہوگا اور وہی دین ہوگا وہ شرطے کے رواج کی کوئی بات شریعت کے مخالف نہ پڑتی ہو قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالکن عن حمیدن الطویل عن انس بن مالکن رضی اللہ عنہ قال حجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے یا اس کا معنی ہے ہجامہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طیبہ نے فأمر لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دیا اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسائن من تمرن ایک ساہ خجور دینے کا یعنی اس کی خود صحیح اجرت جو ہے وہ متعین فرمائی وَأَمَرَ أَهْلَهُ اور اس کے مالکان کو بھی کہا اَن يُخَفِّفُ عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ کہ اس کے خراج میں کچھ کمی کریں یعنی ہوتا یہ تھا نا کہ غلام جو ہے جس ہنر کا بھی مالک ہوتا وہ جو بھی کماتا تو جو مالک ہوتے تھے وہ اس سے خراج لیتے تھے اور سارے کا سارا تو اس غلام کا نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالکان سے کہا کہ اس کے خراج میں بھی کچھ کمی کر دو اور یہ بھی رواج کے مطابق آپ نے خود ہی اس کی جو اجرت ہے وہ دے دی تھی اس سے کچھ نہیں پوچھا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ حِشَامٍ عَنْ عَرْوَتَ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ قالت ہندن ام معاویت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہند ام معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اِنَّ عَبَا سُفِيَانَ کہ ابو سفیان رجل شہیہن ایک بخیل آدمی ہے اور یہ بات انہوں نے کب فرمائی تھی بلکل ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہیں فتح مکہ کے موقع پر بیعت ہو رہی ہے اور اس وقت انہوں نے یہ پوچھا تھا فَحَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے اَنْ آخُذَ مِمْ مَالِهِ سِرْرًا کہ میں اس کے مال میں سے کچھ پوشیدہ طور پر لے لوں قالت آپ نے فرمایا خُذِ انتی وَبَنُوْكِ لے لو تم اور تمہارے بیٹے ما یکفی کی بالمعروف جو تمہارے اور تمہارے بیٹوں کو معروف طریقے سے کافی ہوگا قَالَ حَدَّثِنِ عِسَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عِبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حِشَامٌ وَحَدَّثَنِ مُحَمَّدُ عِبْنُ سَلَامٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ حِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ انَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رُدِلَهُ انہا تَقُول جو عروہ بن زبیر ہیں ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور والد ہیں عروہ بن زبیر اور یہ ہیں بھانجے آئیشہ ردیلانہ کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا آئیشہ ردیلانہ کو یہ فرماتے ہوئے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ کہ جو مالدار ہو وہ مالی یتیم سے پرہیز کرے اور جو تنگ دست ہو وہ رواج کے مطابق کھائے انزلت فی والی یتیم یہ آیت نازل کی گئی ہے یتیم کے سرپرست کے لیے یقیم علیہی جو کہ اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے وَيُسْلِحُ فِي مَالِهِ اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے انکان فقیراً اگر وہ فقیر ہے اَقَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ تو پھر وہ مالی یتیم میں سے اپنی عجرت معروف جو رواج ہے اس کے مطابق لے سکتا ہے اور ان انوانات سے اور ان ساری احادیث سے امام بخاری کا مقصد کیا ہے معاشرتی رواج کی اہمیت کو اجاگر کرنا چلیں جی انشاءاللہ آج اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ